الحمدللہ والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماع وما يعوج فيها وهو ماكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير لهو ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ گزشتہ نشست میں ہم سورة حدید کی تیسری آیت پر گفتگو کر رہے تھے پہلی دو آیتوں کا بھی صرف ترجمہ کر لیجئے تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شئے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی ہے زبردست کمال حکمت والا اسی کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کے وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے اور وہ ہر شئے پر قادر ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اور وہ ہر شئے قعید رکھتا ہے اب ذرا جو بھی کچھ عرض کیا جا چکا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اس کے اب میں دوراؤں گا نہیں لیکن یہ کہ اب ان الفاظ پر درہ توجہ برکوس کیجئے اس کے زمن میں جو حدیث ہے جس کا میں نے حوالہ بھی دیا تھا اب میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو سنا دوں یہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے مسلم شریف میں بھی ہے مسلم احمد ابن حمبل بھی ہے رحمہم اللہ اور ایک قاضی ابو یعنی ہے انہوں نے بھی اس کو روایت کیا حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ اصل میں ایک دعا ہے حضور کی اللہم انتا الاول فلیس قبلک شئیو وانتا الاخر فلیس بعدک شئیو وانتا ظاہر فلیس فوقک شئیو وانتا الباطن فلیس دونک شئیو اے اللہ تو ہی وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں تھا اے اللہ تو ہی وہ آخر ہے جس کے بعد میں کچھ نہیں ہوگا اے اللہ تو ہی ظاہر ہے تجھ سے بڑھ کر نمائع کوئی نہیں اور اے اللہ تو ہی باطن ہے کہ تجھ سے زیادہ مخفی کوئی ہے اب ان الفاظ پر جب آپ گوھر کریں گے تو ایک تو یہ کہ حضور کی اس حدیث کی تو اہمیت یہ ہے کہ اس نے گویا کہ اس نہایت سقیل اور نہایت دقیق اور نہایت مشکل آیت کو بہت سہل بنا دیا آسان بنا دیا کہ اس حدیث کے حوالے سے اس دعا کے حوالے سے ایک انسان بہ آسانی یہاں سے گلن جائے گا لیکن واقعہ یہ ہے کہ غور کرنے والے کے لئے اشکالات موجود ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ الفاظ جو ہمارے پاس ہیں ان کا اپنا ایک کونوٹیشن ہوتا ہے اور الفاظ جو کہ ہماری زبان کے ہیں ہمارے اپنے تصورات سے ان کا وجود ہوتا ہے جب ہم کسی شاہر کہتے ہیں یہ پہلی چیز ہے اس سے پہلے کچھ نہیں اس میں خامخواہ ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اس شاہر کا اپنا کوئی نکتہ آغاز ہے ہم کہتے ہیں یہ پہلا مکان ہے اس سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اس سے پہلے خلا ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم یہ تصور قائم نہیں کر سکتے کہ اس کے وجود کی کوئی بگننگ بھی ہے کوئی نکتہ آغاز بھی ہے اس سے پہلے کوئی عدم نہیں تھا لیکن اب ہم لفظ کہاں سے لائیں کسی ایسی ہستی کی تعبیر کے لیے کہ جو ہمیشہ سے ہو کوئی لفظ ہمارے پاس ہے ہی نہیں اسطلاح میں لفظ قدیم اختیار کرتے ہیں لیکن قدیم کے معنی پرانی شہر عام ہم لفظ درنس کو استعمال کرتے ہیں بڑا قدیم شہر ہے اور بڑی قدیم تہذیب ہے اس کے یہ معنی تو نہیں ہوتے کہ وہ ہمیشہ سے ہیں یہ تو ہمیں اضافی طور پر اسطلاح میں مفہوم داخل کرنا پڑا یہ ہماری مجبوری ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مطلق کی تعبیر کے لیے ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے ہماری زبان میں کہ جو ان کی صحیح صحیح تعبیر ادا کر سکے انتال آخر لیسا بادہ کا شہی بادہ کا اللہ کے بعد کا کوئی تصور ہے ظاہر بات ہے کہ اللہ کے بعد کا تو کوئی تصور ہی نہیں اللہ تو ہمیشہ نہ کوئی لمحہ کبھی ایسا تھا کہ جبکہ اللہ نہیں تھا اور اس کا پھر کوئی آغاز ہوا اس کے وجود کیا نہ کوئی لمحہ کبھی ایسا آ سکتا ہے کہ جبکہ اللہ کا وجود نہیں ہوگا لیکن اس حقیقت کو تعبیر کرنے کے لیے سادہ الفاظ تو وہی ہوں گے جو حضور نے اختیار کیے انتال اول فلیسا قبلک شہین وانتال آخر فلیسا بادہ کا شہین دوسری بات آپ غور کریں گے کہ ان الفاظ کے اندر از خود ایک احتیاج موجود ہے یہ کوئی نسبت اضافی طلب کرتی ہے اول کس کا اول آخر کس کا آخر آج ہی میں غور کر رہا تھا کہ یہ الفاظ آئے ہیں اس خطبے میں بھی کہ جو حضور نے شعبان کے آخری دن رمضان مبارک کے استقبال کے زمن میں جو آپ نے خطبہ دیا تھا اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تو اس میں اب رمضان مبارک کے مہینے کے ساتھ نسبت دی اولوہو رحمتن وعوسطہو مغفرتن وآخروہو اتق من النار اس مہینے کا اول یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اس کا اوسط درمیانی حصہ یہ اللہ کی مغفرت کا مظہر ہے اس کا آخری حصہ وہ تو اتق من النار آگ سے گردن کے اگر اس کا حق انسان ادا کرے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اسی سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے آگے کہ جنت اور دوزخ کے مابین ایک فصیل ہائی کر دی جائے گی باطن کے لیے بھی نسبت درکار ہے کس شئے کا باطن ظاہر کے لیے بھی نسبت درکار ہے کس شئے کا ظاہر وہ شئے جو ہے یہاں اس کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن اگر اس کے پر غور کیا جائے تو وہ یہ کی شئے ہو سکتی ہے کہ یہ کل سلسلہ ہے کون و مکان یہ کل تخلیق کا سلسلہ اس سلسلے کا اول بھی اللہ ہے اس کا آخر بھی اللہ ہے اس کا ظاہر بھی اللہ اس کا باطن بھی اللہ ہے لیکن چونکہ قرآن مجید وہ فلسفیانہ انداز اختیار کرنا نہیں چاہتا لہذا الفاظ وہ اختیار کیے ہیں جس کو عام ایک بندو پڑھ کر اور زیادہ ہی اگر اسے کوئی دقت ہو تو اس حدیث نبی کے حوالے سے بڑی ہی سہولت کے ساتھ یہاں سے گزر جائے گا کوئی اشکال نہیں آئے گا لیکن حقیقت میں یہ سلسلہ تخلیق کا جس پہ میں پوری بحث کر چکا ہوں کہ یہ جو وجود ہے کائنات کا یہ سلسلہ تخلیق اس کے ساتھ ربط جو ہے اللہ کی ذات کا وہ اس کا غیر نہیں ہے ایک تصور ہمارے عوام کا یہ ہے کہ کوئی ایک جگہ ہے اللہ تو وہاں ہے اس کائنات میں اللہ نہیں ہے وہ اگر ہے بھی جیسا کہ اسی میں اگلی آیت میں آ رہا ہے ہوا مَاكُمْ اَنَ مَاكُنْتُمْ وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو وہ صرف اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری باتیں سن رہا ہے گویا کہ یہ معنی ہے یہ ایک تعویل ہو گئی اس کی جبکہ الفاظ ہے ہوا مَاكُمْ اَنَ مَاكُنْتُمْ وہ خود تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو تو یہ تعویل جو ہے در حقیقت ان الفاظ کا حق ادا نہیں کر رہی لیکن کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ہر جگہ ہے ہر آن ہے اسی لئے وہ جو انگریزی میں اٹریبیورٹس آف گارڈ آتے ہیں اومنی پورٹنٹ انا کل شائن قدیر اومنی شینٹ بے کل شائن علیم اومنی پریزنٹ ہوا مَاكُمْ اَنَ مَاكُنْتُمْ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا یہ الفاظ بلکل کلیر ہیں کسی تعویل کے ان میں بنجائش ہی نہیں ہے یہی ہمیں کہنا ہوگا کہ جیسے اللہ کا ہاتھ ید اللہ ہم مانتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے ایسا ہاتھ نہیں ہے ہے ضرور کوئی شائن کوئی حقیقت ہے جس کو تعویر کیا گیا ہے لیکن اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے یہ ہماری مجبوری وہ ہے کہ جو ہم اللہ کی ہر صفت کے بارے میں کل بیان کر چکا ہوں اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہی تو ہم جانتے ہی نہیں ہمیں کیا پتہ کیسے دیکھتا ہے اس کی اس طرح کی آنکھیں تو نہیں ہیں اس کا دیکھنا جو ہے اس خارجی نور کا محتاج تو نہیں ہے ہماری تو مسیرت اگرچہ موجود ہے آنکھ بھی درست ہے لیکن روشنی نہ ہو تو ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے لفظ دیکھنا مشترک ہے ہمارے اور اس کے مابین ہم بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے لیکن یہ کہ ہمارا دیکھنا اس کا دیکھنا چھے دسمت خاک نابا عالم پاک کوئی نوعیت کا جو ہے آس پاس کا قرب ہے ہی نہیں زمین و آسمان کا فرق ہے تو ہر صفت کے بارے میں اس کے لئے میں آج آپ کو وہ شعر سنا رہا ہوں اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وحم ودھرچ گفتہ ایم و سنید ایم و خاندہ ایم دفتر تمام گشت و ببایاں نصید عمر ما ہم چنا در اول وصفت و ماندہ ایم اے وہ ذات تبارک و تعالی کہ جو ہمارے خیال قیاس و گمان ہر شئے سے ماورا ہے اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وحم ودھرچ گفتہ ایم و شنید ایم و خاندہ ایم جو کچھ ہم نے پڑھا جو سنا جو ہم نے کہا اس سب سے تیری ذات بہت بلند بہت عالی بہت حرفہ ہمارے پاس وہ نتخ نہیں ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جس میں ہم تیرے کسی وصفت کو بیان کر سکے دفتر تمام گشت دفتر مکمل ہو گیا ختم ہو گیا بپایاں نصید عمر عمر بھی اب آخری سرحد کو ہمارا سفینہ پہنچا ہوا ہے اور اس کے باوجود ما ہم چنا در اول وصفت و ماندہ ایم ہم تو ابھی تیرے پہلی صفت کے بارے ہی میں پریشان اور متحیر ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی شعور اور ادراک نہیں ہو سکتا اور وہ پہلی صفت کیا ہے متقلمین کے نزدیک صفت اولین جو اللہ کی وجود ہے جو پانچ صفات اس کی سب سے بڑی سب سے اہم ہیں جس کی کے شرع ہیں بقیہ تمام صفات وجود حیات علم ارادہ حدرت اور کلام اللہ تعالیٰ کی یہ پانچ چھے صفات ہیں بعض لوگ اس میں سماعت اور بسارت کو شامل کرتے ہیں لیکن وہ سماعت اور بسارت بھی تو در حقیقت صفت علم کی شرع ہے تو یہ جو وجود ہے پہلا ہے صفات تو ظاہر بات ہے کسی وجود پر ہیں وجود کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو ماں ہم تو نادر اول وصفیں تو ماندائیں ہم تو پہلے وصف کے بارے ہی میں متحیر ہیں پریشان ہیں ہماری عقل جو ہے وہ ہمارے ہمارا ساتھ چھوڑ جاتی ہے اب تیرے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے یہ ہے اصل میں اول آخر ظاہر باتن اس کائنات کا اللہ تعالی ہی ہے وہی وہ ہے جبکہ تجمن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے پس وہ اب اس کے بارے میں جو تشریحات ہیں وہ آپ سے میں ارز کر چکا ہوں اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا آپ چاہیں تو اسے خلل دماغ قرار دیں توہیدِ وجود ہی کو اور وہ بہدت الوجود کو لیکن کفر اور شرک نہ کہیں پینٹھیئزم ہمہ اوست کہ اللہ ہی نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی ہے اور ہر شئے جو ہے وہ اللہ کا عین ہے اس سے مختلف ہے وہ نظریہ کہ وہ اپنی ماہیتِ وجود کے اعتبار سے تو وہ عین ہے لیکن جہاں تعین ہو گیا وہ غیر ہو گیا یہ فلسفہ ہے ان کا اب اس کے بعد جو الفاظ آئے وہ ہوا بے کل شائن علی جب وہی وہ ہے ہر شئے کا باطن وہی ہے کائنات کی اندر وہ در حقیقت کہیں دور نہیں ہے بلکہ جیسے کہ فرمایا گیا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تو انسان سے اس کی رگے جا سے بھی قریب تر ہیں اب یہ جو الفاظ ہے قرآنِ مجید کے ان کا بھی تو حق ادا کرنے کی ضرورت ہے ہوا مَاکُ مَاکُنْ تُمْ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں ہمیں یہی کہنا ہوگا کہ ہم اس کی کنہ کو نہیں سمجھ سکتے اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر جگہ ہر آن موجود ہے ہمارے ساتھ یہ جہاں کہیں بھی ہم وہ ہماری دگے جہاں سے بھی ہم سے زیادہ قریب تر ہیں تو جب وہ اتنا قریب ہے تو معلوم ہوا کہ وہ تو ہر چیز کا گویا کہ خود ہی اس کا جس کو ہم کہیں گے چشمدید گواہ ہے یہ جو فرشتوں کی ریپورٹیں ہیں اور جو نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں اللہ ان کا محتاج نہیں ہے ہوا بے کل شاہی نہ لیے یہ دوسری بات ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ ونلی بی دن ایٹ شوڈ آلسو اپیر ٹو ہی بین دن اس کے لیے یہ فائلیں تیار ہو رہی ہیں یہ فرشتیں لکھ رہے ہیں تاکہ کہیں اگر کوئی شخص چیلنج کرے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تو اقراہ کتابک لو پڑھ لو اپنا یہ اعمال نامہ کفا بے نفسکا بے نفسکا یوم علیہ کا حسیبہ وہ اتماعہ حجت کے لیے ہے ورنہ اللہ تعالی بذات خود سمیع ہے بذات خود بصیر ہے ہوا ماکو میں نا ماکو انتم جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہیں تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہے اس حوالے سے ہوا بے کل شاہی علیم وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے جیسے کہ میں نے کل ارز کیا تھا یہ دو صفات ہیں اللہ کی جو بڑی بنیادی ہیں ہوا علا کل شاہی قدیر ہوا بے کل شاہی علیم اور لفظ کل جو ہے یہی درحقیقت ہماری پناہ کا ہے باقی یہ کہ نہ ہم اس کی قدرت کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں کوانٹیٹیو لی نہ اس کے علم کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں کوانٹیٹیو لی نہیں ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ اس کی قدرت کیسے ایکسرسائز ہوتی ہے اس کا علم کیسے اسے حاصل ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے بس ہٹ کر ہم جانتے ہیں وہ ہر شئے کا علم رکھتا ہے ہر شئے پر قادر چنانچہ ان آیات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ صفت علم کو کتنی مرتبہ دہرا کر لائے گیا ابھی اگلی آیت میں دیکھئے ہواللذی خلق السماوات والرد فی ستت ایام وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو یہ میں ارز کر چکا ہوں پہلی نشست میں آسمانوں اور زمین آسمانوں اور زمین آسمانوں اور زمین یہ قرآن کی مستقل تعبیر ہے کل کون و مکان کے لئے فلسفیانہ استلاحات کون و مکان یہ کچھ نہیں قرآن ان کو استعمال نہیں کرتا آسمان اور زمین عام آدمی بھی ان چیزوں کے مفہوم کو سمجھتا ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے کل سلسلہ وجود کل سلسلہ مخلوقات کل سلسلہ کائنات ہواللذی خلق السماوات والرد فی ستت ایام چھے دنوں میں اس نے تخلیق فرمائے آسمان اور زمین یہ مضمور قرآن مجید میں سات مرتبہ آیا ہے سات مرتبہ یہ یہ کہ چھے دنوں میں تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی اللہ نے فرمائی ہے سات مقامات پر اس کی تقرار ہوئی ہے جیسے کہ ایشاد یاد آیا ہو بعض ادرات کو قصہ آدم اور ابلیس بھی قرآن مجید میں سات مرتبہ دور آیا گیا سورہ بقرہ بھی ہے سورہ عراف بھی ہے پھر سورہ ہجر بھی ہے پھر سورہ بنی اسرائیل ہے سورہ کحف ہے پھر سورہ تہا ہے پھر سورہ سعاد ہے سات صورتوں میں قرآن مجید میں ذکر عجیب بات یہ ہے کہ یہ کہ چھے دنوں میں اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کی یہ سات ہی مرتبہ تذکر آئے اب ظاہر بات ہے کہ یہاں دن سے مراد کیا ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں کہ وہ ہمارا دن مراد نہیں ہے ہمارا دن تو یہ اس سلسلے میں زمین کی ایک گردش جو ہوتی ہے اپنی محور کے گرد اس سے وہ ہمارا دن وجود میں آتا ہے چوبیس گھنٹے کا دن اور رات یہ تو ہمارا دن ہے اس زمین کے اوپر رہنے والوں کا دن یہی لیکن یہ کہ یہ جو پوری گیلیکسی ہے اس کا کیا دن ہوگا ہر شئے ہی گھوم رہی ہے یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کلن فی فلکی اسمحون یہ ایک اتنی بڑی اسٹرانومیک الحقیقت ہے کہ اس کا واقعہ انسان ادراک کرے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ چودہ سو برس قبلی الفاظ آئے ہیں اس پر صحابہ نے کیا سمجھا ہوگا ہم اس کا کوئی دادا نہیں کر سکتے آج اس کی حقیقت جتنی منکشف ہوئی ہے کہ سکوم و حال ہے قدرت کے کار خانے میں یا کوئی شئے ٹھہری ہوئی تو ہے ہی نہیں ذرے کو دیکھیں گے تو اس میں بھی وہ الیکٹرانز جو ہے مسلسل حرکت کے اندر ہیں اور آپ اپنے سولر سسٹم کو دیکھئے تو ہر شئے جو ہے جیسے زمین کو کہا یہ زمین یہ فضا کی رق قاسہ رقص کر رہی ہے خود اپنے میور کے گرد بھی چکر کھا رہی ہے اور سورج کے گرد جو ہے تواف کر رہی ہے پھر یہ سورج جو ہے اپنے تمام ان کو لیکر پلینٹس کو یہ کسی اور بہت بڑا جو ہے جو کوئی سٹار ہے اس کے گرد چکر لگا رہا ہے یہ تیسری حرکت ہے پھر یہ پوری گیلکسی حرکت میں ہر شئے حرکت میں اور اس حرکہ جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک ہی لفظ ہمارے پاس جو پناہگاہ ہے ہوا بے کل شاین علیم ہوا علا کل شاین قدیر وہی لفظ کل ہے کلن فی فلکی اسبحون تو اب اس پوری کائنات کا دن کیا ہوگا قرآن مجید میں کچھ اور دنوں کا بھی تصور ہے لیکن وہ لازم نہیں ہے کہ اس جو مقدار ہے وہ یہاں مراد سمجھی جائے ایک اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا دن ہے اس ہماری دنیا کے معاملات کی تدبیر جو وہ فرماتا ہے جیسے ہمارے ہاں بنتے ہیں یہ سیون ایئرز پلین ہے فائیو ایئرز پلین ہے اللہ کا ہزار برس کا جو ہمارے حساب سے ہزار برس ہوتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی تدبیر کا معاملہ تیہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے اپنے عمر کی آسمان سے زمین کی طرف پھر وہ لوٹتا ہے اس کی طرف اور یہ سارا سلسلہ ایک ہزار برس کا ہے اسی حوالے سے میں نے ایک مضمون حالی میں لکھا بھی تھا شاید بعض ذرات کی نگاہ سے گزرا ہو اسی حوالے سے یہ بات کہی گئی تھی اکبر کے زمانے میں کہنے والے بڑے بڑے علماء تھے ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ بڑے جغادری علماء جس کو اقبال کہتا ہے کہ جو قارو ہے لغتہائے حجازی کے جس نے مغیر نقطے کی تفسیر لکھ دی بہرحال وہی لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہزار برس پورے ہو گئے شریعت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم اب دین محمدی کا دور ختم ہوا اب دین الہی کا دور شروع ہو رہا ہے یہ نیا دین ہے اسی ہزار برس کے حوالے سے ایک پچاس ہزار سال کا دن بھی آیا ہے قرآن میں اور اس کے بارے میں گمانی ہے کہ وہ قیامت کا دن دی سمیار جو علیہ فی یوم ان کانا مقدارہو خمسین الفہ سنا لیکن یہ ہے کہ یہ جو دن ہے کرییشن کے اس کے بارے میں نہ یہ ضروری ہے کہ آپ ہزار برس قرار دیں نہ یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو پچاس ہزار برس قرار دیں یہ کرییشن کا کوئی دن اپنی جگہ پر ہے جس کو ہم جو عام لفظ استعمال کرتے ہیں ملنمز یہ کچھ شے ادوار ہے جس میں اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے خلق السماوات والارض فی ستت ایام اب ہے اصل لفظ اس آیت کی اصل جان سم مستوال العرش یہ نہیں ہے کہ تخلیق فرما کر وہ علیدہ بیٹھ گیا ہو بعض صوفیہ کا تصور بھی یہ ہے کہ اللہ تو اپنی ذات میں مگن ہے اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کیا ہو رہا ہے کائنات میں چنانچہ مشاہین جو ہے جو ارستو کی منطق کے پیروکار ہے فلسفی وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم کلیات ہے عالم جزیات نہیں ہے یہ طرح ہم وقفہ کر رہے ہیں بسم اللہ اولہو آخرہ ہمارا جو سلسلہ کلام تھا جو ہاں منقطع ہوا تھا وہ یہاں پر کہ انسان کی وہی جو ذہن کی پستی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جیسے کہ میں نے اس سے پہلے مثالا کہا تھا کہ ایک ایسی ترازو جو سنار کی ترازو ہوتی ہے جس میں کہ آپ تولے ماشے یہ تو تول سکتے ہیں لیکن ترو وزن اس میں نہیں کل سکتا صحیح بلکل یہ تعبیر ہے ہمارے تصورات ہمارے تخیلات یہ سب کسام بڑے محدود ہیں ہمارے مشاہدات ہی سے وجود میں آئے ہیں مشاہدہ محدود ہے تو ہمارا تصور جو ہے تخیل جو ہے وہ بھی محدود رہے گا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جو مطلق ہے اس کو تعبیر کرنا ہمارے لئے اپنی زبان میں محال ہے ناممکنات میں سے اسی لئے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے جیسا کہ بڑے بڑے فلسفیوں نے دھوکہ کھایا ہے اب جیسا کہ میں ارز کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ کریئٹر تو ہے لیکن کریئیشن کے بعد اب اسے اس کریئیشن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ اپنی ذات میں مگن ہے خود مستغنی ہے یہ بھی غناء کی ایک شان ہے بعض جو مشاہین ہیں جو ارزتو کی منطق کے پیروکار ہیں وہ اس نتیجہ تک پہنچے کہ اللہ جزیات کا عالم نہیں ہے کلیات کا عالم ہے اور جدید سائنٹیفک جو گمراہی پھیلی ہے جو اس دور کا شرک ہے سب سے بڑا ایک شرک تو ہم لوڈ کر چکے پہلے انسانی حاکمیت کا تصور اس دور کا سب سے بڑا شرک انسانی حاکمیت دوسرا مادیت جو ہے اس مادیت نے اتنا ذہن کو اپنی گریفت میں لے لیا ہے کہ ہمارا تصور یہ قائم ہو چکا ہے کہ جو خدا کو مانتا ہے وہ بھی اس معنی میں مانتا ہے کہ کریئٹر تو وہ ہے لیکن کریئٹ کرنے کے بعد اب یہ کائنات خود و خود چل رہی ہے اس نے ایک سیٹ آف لاؤز بنا دیا ہے لاؤز آف فیزیکل چینج لاؤز آف کیمیکل چینج یہ لاؤز بن گئے فیزیکل لاؤز ہیں ان کے تحت یہ کائنات خود و خود چل رہی ہے ہر لہزہ ہر آن اللہ کا فیصلہ اللہ کا عزم یہ ان کے تصور سے معورہ ہے اس کو کہتے ہیں فلسفہ کی اسطلاح میں اللہ کی تعطیل اللہ کو معطل کر دینا یعنی بنانے کے بعد اب وہ معطل ہے اسے اس کائنات کی جو ورکنگ ہے ڈے ٹو ڈے ورکنگ بلکہ مومنٹ ٹو مومنٹ ورکنگ اسے کوئی تعلق نہیں ہے اس نے قانون بنا دیا قانون آپ سے آپ چل رہا ہے یہ آٹومیٹک نظام ہے یہ خودکار نظام ہے جس کی مثال یوں سمجھئے کہ کسی فوٹبال کے پلئیر نے کک لگائی ہے اور اس گیند کو جو ہے وہ مومنٹم اس نے امپارٹ کر دیا اب وہ گیند دوڑ رہی ہے جا رہی ہے اسے روکے گی کوئی شہ تو وہ بہرحال جو بھی زمین کے اندر فرکشن ہے اس کی وجہ سے رکے گی ورکنہ وہ شہ چلتی جائے گی اب وہ فوٹبالر جس نے کہ کیک لگائی تھی اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ تصور ہے آج اکثر لوگوں کے ذہنوں میں جن کے اوپر سائنس کی گریفت ہے کہ کائنات کا خالق تو اللہ ہے لیکن اب اس کا نظام جو چل رہا ہے وہ بس سیٹ آف پرنسپلز ہے کچھ قوانین ہے کچھ فیزیکل لاؤز ہے اس کے تحت کائنات خود بخود چل رہی جبکہ ایمان جو ہمیں بتاتا ہے اور قرآن جو معرفت ہمیں اللہ نے دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تخت حکومت پر متمکن ہے کنٹرول کر رہا ہے مدبر وہی ہے اس حد تک کہ پتہ تک جنبش نہیں کھاتا اس کے اذن کے بغیر یہ جب تک تصور نہ ہو تو ایمان باللہ اور معرفت رب جو ہے وہ انسان کو حاصل نہیں اللہ معطل ہو کر نہیں بیٹھ گیا ہے کہ کائنات کے اب چلنے میں اس کی تدبیر میں اس کا کوئی دخل نہ ہو بلکہ ہر لحظہ ہر آن کو کنٹرول کر رہا ہے اس کا اذن ہے جس کے بغیر کہ ایک پتہ بھی جنبش میں نہیں آتا وہ ہے مفہوم جو یہاں دیا گیا سم مستوار العرش اور وہ جو لوگ تھے وہ جوہلا جنہوں نے کہا کہ وہ جزیات کا واقف نہیں ہے دیکھئے اس کی نفی یہ الفاظ جو قرآن میں آ رہے ہیں اب یہاں وہ یہ نہیں بیان کیا گیا کہ یہ یہ ہماکتیں ہیں اور یہ یہ گمراہیاں ہیں اور یہ یہ زلالتیں ہیں جن کی یہاں نفی کی جا رہی ہیں قرآن تو اپنی ایک نیریٹیو کے اندر ایک بیان کے اندر وہ حقائق بیان کر رہا ہے لیکن اس سے کون کون سے اقدے حل ہو رہے ہیں کون کون سے گمراہیوں کا ازالہ ہو رہا ہے اس کو تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں اگر اندازہ ہو کہ فلسفے میں سائنس میں کیا کیا مغالطے ہوئے ہیں اور کیا کیا ٹھوکرے لوگوں نے کھائی ہیں تب اندازہ ہوگا یہاں جو فرمایا یعلم ما یلجو فی الارد وما یخرجو منہا وما ینزلو من السمائے وما یعرجو فیہا وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ کے نکلتا ہے زمین سے زمین میں داخل ہونے والی شئے وہ بارش کا قطرہ بھی ہے جو جز گوا ہے زمین میں داخل ہونے والی شئے وہ اوپر سے جو گرا ہے کسی درخت کے پھل کے سوکنے کے بعد جو بیج گرے ہیں وہ بھی زمین کے داخل ہوئے اور ان دونوں کے نتیجے میں اب پودا ہے چاہے وہ گاس کا پودا ہے چاہے وہ کسی اور شئے کا پودا ہے وہ جو نکل رہی ہے زمین سے جو شئے اسی طرح زمین میں داخل ہونے والے مردے بھی ہیں ہر شئے جو مر رہی ہے زندہ شئے وہ زمین ہی میں جذب ہو رہی ہے زمین کے اندر مٹی ہو کر مٹی ہو کر مل رہی ہے لیکن یہی ہے جو یہاں سے پھر نکلیں گے بھی اس کے علم میں ہے ہر وہ شئے جو داخل ہو رہی ہے زمین میں اور جو کچھ کے زمین سے نکلتی ہے آسمان سے نازل ہونے والی بارش بھی ہے اور آسمان سے اترنے والے فرشتے بھی ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکام لے کر ان کی تنفیذ کے لیے پھر یہ کہ وہی فرشتے ہیں جو لے کر جاتے بھی ہیں ارواح انسانیہ کو لے کر جائیں گے وہی فرشتے ہیں جو لے کر جائیں گے ارواح انسانیہ کو فرشتے پھر جاتے بھی ہیں ریپورٹ لے کر جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہاں اس کی اللہ تعالیٰ کے حکام کی تنفیذ و تعمیل کے بعد ہر شئے اللہ کے علم میں اب یہ گویا کہ یہاں فلسفیانہ اسطلاحات نہیں اے ہاتھا البتہ کر لیا گیا ہے کوئی شئے اللہ کے علم سے باہر نہیں اور دوسرے مقام پر جو ہے اس کی اور وضاحت کی گئی ہے کوئی پتہ بے جنبش کھاتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اللہ کا علم اس طرح کا محیط ہے ہر شئے پر نہ صرف کلیات بلکہ جزیات چھوٹے سے چھوٹا واقعہ اس کے علم میں اب دیکھئے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آسکتی لیکن یہ کہ ایمان کا یہ گویا کہ آرٹیکل آف فیت ہونے کی حیثیت سے یہ ناغذیر ہے یہ لازم ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے یہ اصل میں ان چھے آیتوں میں سمجھ دیجئے پہلی دو آیتیں درمیان کی دو آیتیں پھر آخری دو آیتیں پہلی دو اور آخری دو میں اول اور آخر میں ایک مناسبت ہے درمیان کی یہ آیتیں ہیں تیسری اور چوتھی جو اہم ترین ہیں اسی میں تیسری میں وہ الفاظ آئے اور چوتھی میں الفاظ آگئے اس کا تعلق بھی فلسفہ وجود سے وہ ہمارے ساتھ ہے کیسے ہے یا تو یہ کہ ایک تصور ہے بہرحال میں جو تصور یہ رکھے ظاہر بات سے کہ جس کی دینی سطح یہی ہے مجھے اعتراض نہیں ہوگا اگر وہ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ تو کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے یہ تجسیم کا کوئی تصور ہے کسی جہد کسی مکان کسی مقام پر اللہ کو محدود ماننا محضر اللہ سلمہ محضر اللہ اس کی ذات مطلق ہے کسی سمت کسی جہد کسی مکان اس کے ساتھ اس کا کوئی جو ہے محدودیت نہیں ہے ہر آن ہر جگہ وہ محدود ہے البتہ کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے بس یہی فرق ہے اصل میں جو درمیانی راستہ ہے ایک انتہا یہ ہو جاتی ہے اور یہ اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو لیکن شنید یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ جیسا شخص بھی رحمہ اللہ جب کسی معاملے میں شدت آ جاتی ہے تو کس انتہا تک انسان چلا جاتا اس کی مثال ہے کہ حدیث قدسی میں جو الفاظ آتے ہیں کہ ارات کے آخری حصے میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے سات آسمان ہے ساتویں آسمان کے اوپر پھر وہ عرش ہے کرسی ہے جو بھی تصورات ہیں ہمارے سامنے حضور ساتویں آسمان پر گئے ہیں وہاں میراج ہوا ہے اور اللہ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک یعنی پہلے آسمان تک اور وہاں سے ندا لگتی ہے کہ ہے کوئی ماننے والا کہ میں اسے دوں ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں یہ آخری جو وقت ہوتا ہے رات کا اس میں یہ کیفیت اب یہ اللہ کا نزول ایک وہ لوگ ہیں جو اس کی نفی کرتے تھے اللہ کا نزول کا کیا سوال اللہ کسی جگہ ہے یا نہیں کسی خاص جگہ کہ وہاں سے نیچے اترے ایک انتہا یہ ہے ایک انتہا یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ان کی نفی کرتے ہوئے تردید کرتے ہوئے ممبر پر کھڑے ہوئے تردید کر رہے تھے اترے ایک ایک سیڈی کر کے ایسے اترتا ہے اللہ جیسے میں اترا ہوں ابھی یہ دوسری انتہا ہے ہم اپنے اترنے پر اللہ کے اترنے کو قیاس کریں یہ بھی بہت غلط ہے ہمیں ماننا ہوگا کہ ہے نزول اور نزول کس شہکہ ہے اس کو بھی جان لیجئے در حقیقت اللہ کی تجلیات جو ہے وہ کسی خاص مقام پر مرکوز ہو سکتی ہے اللہ کی ذات کسی مقام پر محدود نہیں ہے لیکن اللہ کی ایک تجلیہ خصوصی ہے جو کرسی پر ہے جو عرش پر ہے اور وہ تجلیہ خصوصی ہے جو ساتھ میں آسمان کے اوپر ہے جس کے بارے میں آتا صدرت المنتہا جہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اندہا جنت المعوہ ان چیزوں کی بھی ایک حقیقت ہے مکان اور مکانیت سے ان چیزوں کو بالکل ملقطع نہیں کر سکتے ورنہ تو پھر یہ کہ قرآن مجید کی ہر آیت کیا تعبیل کرتے چلے جائیں گے پھر تو ہر چیز استعارہ بن جائے گا نہیں ہے لیکن اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے محدود کسی مقام پر نہیں ہے اس کی کوئی خصوصی تجلی ہے کہ جو کسی مقام پر مرکوز ہے چنانچہ یہی انوار جو ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے اِذْ يَخْشَ السِّدْرَةَ مَا يَخْشَ مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا لَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا جبکہ اس صدرت المنتحہ کو دھاپے ہوئے تھا جو دھاپے ہوئے تھا ہم تو یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کیا دھاپے ہوئے تھا جس لیے قرآن مجید نے الفاظ استعمال کیے مبہم اِذْ يَخْسَ السِّدْرَةَ مَا يَخْشَ جبکہ دھاپے ہوئے تھا اس بیری کے درخت کو جو دھاپے ہوئے تھا تم کیا سمجھوگے کہ کیا دھاپے ہوئے تھا تمہارے سامنے وہ بات بیان نہیں کی جا سکتی اس کا مشاہدہ کیا ہے حضور نے لَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا وہ بیری کو دھاپنے والی اللہ کی تجلیات خاصا تھیں اللہ کی تجلیات خصوصی تھیں جو اس وقت نذور فرما رہی تھی اس بیری کے درخت پر اور حضور نے ان کا مشاہدہ کیا وہی تجلیات کعبے پر بھی اس کا ارتکاز ہے لیکن یہ کہ در حقیقت یہ تجلی ہے اللہ کی کہ جو مختلف مقامات پر ہو سکتی ہے اسی کا ایک مزول بھی ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک ذاتِ باری تعالیٰ کا تعلق ہے اس کے ساتھ کوئی جسمانیت یا اس کے ساتھ کسی جہد یا کسی مقام اس کا کوئی تصور آپ کریں گے تو میرے خیال میں وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے شایع نہیں ہے ہمیں یقین رکھنا چاہیے تم جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں اگرچہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسے تمہارے ساتھ ہیں اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے معیت کو ہم جانتے اللہ ہمارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہم ہوتے ہیں جب وہ ہر آن ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے تو جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خود دیکھ رہا ہے یہ منطقی جو رب تھے اس کو دیکھئے اس میں کہ وہ تو چشمدین گواہ ہے پھر جب ہر آن تمہارے ساتھ ہیں تو وہ تو گویا کہ جو بھی کچھ تم کر رہے اس کو دیکھ رہا ہے یہ بصیر اور اس کے بعد لفظ آئے گا آگے چل کر دسویں آیت ختم ہوگی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير بصیر اور خبیر ہمارا عام تصور تو یہ ہے کہ بسارت جو ہے یہ گویا کہ یقین کا آخری درجہ ہے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ گویا کہ اب آخری درجہ ہے یقین کا کسی شئے کے علم کے حصول کا لیکن قرآن مجید میں جو ترتیب آتی ہے یہاں بھی ہے سورہ تغابل میں بھی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصیر پہلے پھر آگے جا کر فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير خبیر بعد میں آتا ہے اصل میں خبر جو ہے وہ ہے اصل شئے آنکھ بھی دھوکہ دے دیتی ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں صحیح دیکھ رہا ہوں غلط دیکھ رہا ہوں وہ الوزن بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اصل خبر وہ ہے جو انسان کے اپنے باطن کے اندر پہنچ جائے تو بسارت سے یہ خبر کا معاملہ جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ترتیب کو سامنے رکھیں گے تو وہ زیادہ یقینی علم کی تعبیر کا نام ہے لیکن بہرحال بسارت بھی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصیر جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ گویا کہ خود چشمدید دوا ہے پھر فرمایا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْضَ اسی کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی اب دورہ نوٹ کیجئے چھے آیات ہیں یہ جن کے بارے میں میں نے ارز کیا تھا کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے زمن میں جو بھی دھوکے لگے ہیں جو بڑے سے بڑے اس کے مسائل ہیں جو بھی فلسفیانہ جو بھی مشکلات ہیں اس کی وہ سب جو ہے ان چھے آیتوں میں حل کیے گئے ہیں ان چھے آیتوں میں دو مرتبہ الفاظ آنا ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّفُ اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس تصور کو قرآن مجید کتنا ایمفیسائز کرنا چاہتا ہے وہی بات جو میں نے پچھلی نشست میں مضاحت سے بیان کر دی تھی کہ سارا فساد تو اسی کا ہے کہ انسان حاکم بن کر بیٹھ گیا ہے سارا فساد اسی کا بغاوت اسی کا نام ہے ظہر الفساد و فلبر و البحر آسمان اور زمین کی حکومت اللہ کے لئے اور اس حکومت کو قائم کرنا یہ در حقیقت اللہ کے ماننے والے کا گویا کہ فرض منصبی ہے اس کے لئے تن مندھن لگا دیں ایک لفظ کے اندر چنانچہ ان چھے آیات کے بعد جب پھر مطالبات آئیں گے آمنوا باللہ ورسولہی وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر لگا دو اور کھپا دو اور خرچ کر دو ان تمام چیزوں میں سے جن میں ہم نے تمہیں اختیار اتا کیا ہے خلافت اور استخلاف اتا کیا ہے تفصیلی گفتگو تو اس آیات میں کل ہوگی لیکن یہ انفاق لگانا کھپانا خرچ کر دینا جان کھپانا مال کھپانا اپنی صلاحیتیں اپنی ذہانت اپنے اوقات اپنے آپ کو حمدن لگا دینا کھپا دینا کس لیے تاکہ اللہ کا حق اس کو ریسٹور کیا جائے اس کی حکومت کے اندر بغاوت ہو گئی انسان اپنی حاکمیت کے مدعی بلکر کھڑے ہو گئے یہ بغاوت ہے یہ زمین اللہ کی ہے پادشاہ حقیقی وہ ہے اس کے خلاف بغاوت ہے اور بغاوت آج یوں سمجھئے یونیورسل بغاوت ہے دنیا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں گلومل سطح پر بغاوت ہے ظہر الفساد و فی البرر و البحر یہ فساد برر و بھر کے اندر انما ہو چکا ہے آج وہ ہیومن سوورنٹی جو ہے وہ پاپولر سوورنٹی کے کانسپٹ کے ساتھ جو ہے وہ تو گویا کہ تمام انسانوں کے اندر یہ جو نجاست ہے وہ تقسیم کر دی گئی ورنہ پہلے تو کوئی ایک شخص بیٹھا ہوتا تھا انا ربکم العالی دعوے دار وہ تھا وہ فرعون تھا وہ نمرود تھا لیکن آج وہ تنوں گندگی جو ہے وہ تولہ تولہ ماشا ماشا ہر عام آدمی کو بھی پہنچا دی گئی ہے یہ ہے اصل گمراہی یہ ہے اصل بغاوت یہ ہے اصل فساد اور جو بھی وفادار ہے اللہ کا اس کا تو پھر فرضعین یہ قرار پاتا ہے کہ اس بغاوت کو فرو کرے اس قرب کرے اس بغاوت کو اور اللہ کا حق اللہ کو لوٹائے کہ اللہ کی حاکمیت بالفعل قائم ہو جائے تو یہ جو اصل ہے مقصد جس کے لیے کہ پکارنا ہے جس کے لیے کہ انفاق مطلوب ہے اس کو لوٹ کیجئے کہ یہاں پر انفیسائز کیا گیا دو مرتبہ لائیا گیا وہاں فرمایا تھا یہاں فرمایا کیونکہ حکومت کا معاملہ اس کے ساتھ ایک تصور لازم ہے وہ حکومت ہی کیا ہوئی کہ جو مجرموں کو صدا نہ دے سکے اور جو وفاداروں کو کوئی بدلانہ دے سکے ان کے لیے کوئی انعامات نہ دے سکے جزا و صدا اگر نہیں ہے اگر معاملات کا فیصلہ کرنے کے قابل نہیں تو وہ حکومت نہیں ہے لہذا یہاں اس پہلوں کو نمائع کیا لہو ملک السماوات والرد وعلاللہ ترجع الامور اور تمام کے تمام معاملات بالآخر اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے اس کے حضور میں پیش کر دیے جائیں گے آخری فیصلے وہاں ہونے مالک یوم الدین ہے وہ جزا و صدا کے دن کا مالک اس روز جو ہے یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹ جائیں گے آج ہم نے تمہاری آنکھوں پر سے وہ گتا اور پردے ہٹا دیئے ہیں آج تمہیں نظر آ گیا کہ نہیں آ گیا لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار آج کے دن کس کے لئے پادشاہی ہے تم تو اپنی پادشاہی کے دعوے دار بنے بیٹھے ہوئے تھے لمن الملک اليوم آج کس کے لئے پادشاہی ہے للہ الواحد القحار اس اللہ کے لئے جو الواحد قحار ہے چھایا ہوا ہے مستولی تمہاری آنکھوں پر پردے پڑ گئے چاہ جو ہٹا دیئے گئے تو یہاں اس کو نمائہ کیا گیا وَعِلَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور نوٹ کیجئے تُرْجَعُوا یہ فیلِ مجہول ہے ترجعوں نہیں ہے تُرْجَعُوا یعنی خواہی نہ خواہی تمام معاملات پیش کر دیے جائیں گے تم چاہو یا نہ چاہو اس لئے کہ فیلِ مجہول میں ایک وہ ہے عمل کے جو کسی شے پر وارد کر دیا جاتا ہے چاہے اس کے لئے پسندیدہ ہو چاہے نہ پسندیدہ ہو تمام کے تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے آخری فیصلے کے لئے اسی کی عدالت میں پیشی ہوگی یُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ قرآنِ مجید کی ایک سنتِ لفظی کو آپ نوٹ کر لیجئے یہاں بھی اکثر جگہوں پر اس کی مثالیں موجود ہیں کہ الفاظ کا استعمال جو ایک ہی مادے سے ہوں قریب قریب ہوں آپ کو قریب قریب ملے گا جس کی ایک مثال یہاں ہے یَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ یلے جو وَلَجَ يَلَجُو یہ سلاسی مجرد سے ہے مادہ وہی ہے اور باب افعال سے اَوْلَجَ يُولِجُو کسی شے کا کسی شے میں داخل ہونا یہ ہے وَلَجَ يَلِجُو کسی شے کو کسی شے میں داخل کرنا یہ ہے اَوْلَجَ يُولِجُو اِلَاجًا بَاب افعال وہاں آیا تھا یہ سلاسی مجرد سے اللہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں یہاں وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں یہاں بھی اصل مقصود کیا پہلے اس کو سمجھ لیجئے کیونکہ یہ بھی اصل میں مضمون دوسری مرتبہ آ گیا ہے وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے اگر ہم کہیں نموت و نحیہ ہم خود زندہ رہتے ہیں خود مرتے ہیں یہ کفر ہے یہ محجوبیت ہے یہ غفلت ہے یہ اللہ سے بعد ہے اللہ زندہ رکھتا ہے اللہ مارتا ہے اللہ جلاتا ہے اللہ مارتا ہے یہی ہدایت ہے یہی معرفت ہے یہی ایمان ہے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں یہ گویا کہ خود بخود آ رہے ہیں یہ وہ ہمارا سائنٹیفک جو ہے جو ہمارا بینٹ آف مائنڈ بن گیا ہے جس میں کہ ہم سمجھتے کائنات آٹومیٹیکلی چل رہی ہے بس کوئی قوانین بنائے گئے تھے بنانے والے نے ابتدائے آفریرش میں کچھ قوانین بنا دیئے تھے اب وہ خود بخود وہ نظام چل رہا ہے نہیں یول جل لیلہ فن وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں ویول جل نہارہ فن لیل اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں تو اصل تو ایمفیسس تو اسی پر ہے جو کچھ ہو رہا ہے بظاہر خود ہو رہا ہے بڑی پیاری بات امام راضی نے لکھی ہے کہ انسان کا جو مشاہدہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ سورج دائمان کھڑا ہو ایک جگہ پر تو روشنی ہوگی ہر چیز روشن ہوگی لیکن شاید انسان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ روشنی سورج سے آ رہی ہے اس لیے کہ وہ روشنی محسوس ہوگا ہر شیعت خود روشن ہے یہ تو سورج جو ہے حرکت کرتا ہے تو سایہ اس کے ساتھ ہے تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ روشنی سورج کی ہے اثر میں سورج غروب ہو جاتا ہے روشنی ختم ہو جاتی تب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ روشنی جو ہے درحقیق سورج کی روشنی ہے ورنہ سورج کھڑا ہوتا اور روشن ہوتی پوری دنیا تو ہمیں شاید یہ مغالطہ ہو جاتا کہ ہر شیعت از خود روشن ہے سورج کے روشن کرنے سے روشن نہیں یہی معاملہ ہے کہ جو چیزیں آرٹومیٹک ہو رہی ہیں ہمارے سامنے ہم کھانا کھاتے ہیں بھوک مٹ گئی زوف محسوس ہو رہا تھا توانا ہی آگئی ہم نے سمجھا اس کھانے میں تاثیر ہے اس سے ہمارا زوف ختم ہوا اس سے ہمارے اندر قوت آگئی پیاس لگ رہی تھی پانی پیا پیاس بجھ گئی تسکین ہو گئی پانی کی تاثیر ہے کہ اس سے پیاس بجھ جاتی ہے اب اللہ ذہن سے نکل گیا ہم محجوم ہو گئے اللہ سے اس لیے واقعہ یہ ہے کہ معارفت کا معاملہ امام راضی نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ جو اقولِ آلہ ہیں بلند اقول جن کو حقائق مستحضر رہتے ہیں ان کا کہنا یہ مَا رَعَيْتُ شَيْنْ قَتْو وَقَدْ رَعَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ میں جس شے کو بھی دیکھتا ہوں مجھے اس شے سے پہلے اللہ نظر آتا ہے اور ایک اقولِ متمثق آئے جو کہتے ہیں مَا رَعَيْتُ شَيْنْ قَتْو وَرَعَيْتُ اللَّهَ مَعَهُ میں نے جب بھی کسی شے کو دیکھا مجھے ساتھی اللہ بھی نظر آیا اور ایک ہے وہ جو اقول جو عام لوگوں کے ہیں اور معارفت حاصل ہو گئی ہے یہ معارفت کی سب سے نچلی منزل ہے مَا رَعَيْتُ شَيْنْ قَتْو وَرَعَيْتُ اللَّهَ مَعْدَهُ کسی شے کو دیکھ کر اللہ یاد آجائے یہ گویا کہ معارفت کی سب سے نچلی شکل ہیں لیکن شے ہی کو دیکھتے رہے اور اللہ نظر ہی نہ آئے یہ ہے محجوبیت یہ ہے گمراہی یہ ہے اللہ سے اوٹ میں ہو جانا قَلْ لَا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَيْزِلَّ مَحْجُوبُونَ جیسے قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اوٹ میں ہوں گے محجوب رہ جائیں گے اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ نہیں کر سکیں گے ایسے ہی اس وقت اس دنیا میں وہ محجوب ہیں وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے کسی درجے میں اسے حاصل ہے تو اسے تو ہر جگہ اللہ نظر آنا چاہیے مَا رَائِتُ شَيْنْ قَطُّ وَرَائَتُ اللَّهَ قَبْلَهُ پہلے اللہ کا تصور اللہ نے یہ کیا ہے جو کچھ ہوا ہے اج خود نہیں ہو گیا ہے میرے اللہ نے کیا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے ہرچہ ساقیِ مَا رَيْخْ تَعَنِ الْتَافَس اور میرے اللہ نے جو بھی کچھ میری جھولی میں ڈال دیا میرے پیالے میں ڈال دیا اس کا لطف و کرم ہے اس کی عطا ہے اس کی دین ہے اس میں یقیناً خیر ہی خیر ہے یہ وہ مضامین ہیں جو سورہ تغابن کے حوالے سے ہمارے دروس کے اندر آ چکے ہیں اب اس کا مفہوم کیا ہے یہ جزوی سی بات ہے یہ بھی سمجھ لیجئے رات کو دن میں پیرونا دن کو رات میں پیرونا ایک تصور تو یہ ہے جیسے کہ ایک تسبیح کا دھاگا ہے اس میں دانے پیروئے ہوئے ہیں کہ میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا ایک ایک دانا گر رہا ہے سیاہ دانا گرہ یہ رات ہے پھر اس کے بعد وہ سفید دانا گرہ یہ دن ہے ایک یہ مفہوم ہے اور ایک اصل میں مفہوم یہ ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے رات گھٹتی ہے گویا کہ دن رات میں داخل ہو رہا ہے کبھی رات بڑھتی ہے دن گھٹتا ہے گویا کہ رات دن میں داخل ہو رہی ہے تو یہ اور آخری الفاظ آج کے درس کے اور یہ جو چھ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات اور معرفت رب کے اس جامعیت کے بیان میں آخری الفاظ میں پھر صفت علم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کا جاننے والا ہے ایک تو ہے جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بصیر ہے خبیر ہے لیکن یہی نہیں جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر مخفی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے تو علم خداوندی کا دیکھئے تذکرہ دوبارہ گن لیجئے اور چوتھے نمبر پر اس علم خداوندی کو کتنے مختلف اصولوب سے کتنے مختلف ڈائمنشن کے ساتھ اس میں امفیسائز کیا گیا چنانچہ سورہ تغابن کی جو آیت نمبر چار ہے وہ اگر یاد ہو اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کو تین اسلوبوں سے ایک ہی آیت میں بیان کیا گیا یَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السَّدُورِ وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے ہر چیہ آگئے اس میں لیکن ایک اور ڈائیمنشن وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم ظاہر کرتے اور جو کچھ کے تم چھپاتے ہو ایک تھرڈ ڈائیمنشن جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اور میں وہاں وضاحت کر چکا ہوں خود ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہمارے سب کانشنس مائنڈ میں کیا کچھ ہے جو ہمارا سب کانشنس لیول ہے ہماری نفس کا اور ہماری شخصیت کا اس میں کیا چیز ہے کیا خدپد ہے وہ ہمارے بھی علم میں نہیں ہوتا وہ تو جب کانشنس لیول پر آئے گا تب ہمیں احساس ہوگا ہمارے اس سب کانشنس لیول کو اللہ جانتا ہے یہ تھرڈ ڈائیمنشن اللہ کے علم کی آخری بات انس کر رہا ہوں یہ جو چھے آیات ہیں اس سورہ حدید کی یہ اولین مصبحات میں سے ہیں ام المصبحات مصبحات میں سے آخری سورہ تغابن ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں ایمان کے مباعث میں وہاں چار آیات میں ان میں سے بعض مضامین تقرار کے ساتھ آئے ہیں علم اور قدرت کا بیان اللہ کی حکومت کا بیان یہ تینوں تو وہاں بھی آئے ہیں البتہ جو فلسفیانہ مضامین ہے وہ صرف یہی ہیں ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن اور ہوا معاکم اینما کنتم یہ در حقیقت فلسفہ وجود پر معرفت خداوندی کی اس سطح پر بلند ترین منزل ہے یہ صرف اسی مقام پر قرآن مجید میں بحث آئی ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات مزدک الحکیم